موسیقی ایس پیگ بال ٹاؤن محمد اسوان ٹیپو پیگ بال ٹاؤن دویین کا دورہ ایس پیگ بال ٹاؤن کا گرجہ گھروں کا دورہ محمد اسوان ٹیپو نے مختلف شہرہوں پر پٹرولنگ ڈیوٹی کو بھی چیک کیا ایس ڈیپی اوز اور ایس ایچ اوز کو سیکیورٹی ڈیوٹی پر تائنات تفریقوں بار بار چیک کرنے کی ہدایت دی پی آر یو اور ڈولفن فورس کا گرشت گرجہ گھروں تفریقی مقامات آٹ اپوائنٹس کے اٹ گٹ بڑھایا گیا ہے گرجہ گھروں پاک تفریقی مقامات سیکیورٹی الیٹ کو بھی ہائے کیا گیا ہے ہر انسان کو اپنے مذہبی حقائق کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی حاصل ہے ایس پی اگبال تاؤن تمام تر تقریبات آٹ اپوائنٹس تفریقی مقامات کو فول پروف سیکیورٹی مہیا کی جا رہی ہے ایس پی اگبال تاؤن محمد اسمان ٹیپو ملک بھر کی طرح سیبلائن خانیوال چرچ آف پاکستان خانیوال میں بھی ایسٹر کی عبادت صبح چار بجے سے لے کر چھے بجے صبح تک ہوئی جس میں جلوس میں نکالا گیا عبادت پاسٹر زکریہ مختار نے کروائی جس میں یسو مسیح کا مردوں میں سے جی اپنے کے بارے میں بتایا گیا اس عبادت میں بہت سے لوگوں نے شرکت کی جس میں خانیوال کے سینئر صحافی اشرت جاوید چودری بیرو چیف جنوبی پنجاب نے اپنی فیملی کے ہمراہ عبادت میں شرکت کی اس کے علاوہ امراہی امین جاز برکت نباب نائم یوسف بھائی لیاقت اور دیگر کبھی سیاقہ ممران نے شرکت کی اور عبادت کے بعد لذیز ناشتہ بھی کروایا گیا عبادت کے آخر میں ملک و پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے خصوصی دعا کی گئی اس پی کینٹر ویسٹ رفیق کا کینڈویجن کے حساس گرجہ گھروں کا دورہ اس پی کینٹر نے گرجہ گھروں کی سیکیورٹی کو چیک الارٹ اور فریف کیا اس پی کینٹر ویسٹ رفیق جوانوں کے ہمراہ فیل میں موجود چرچز انتظامیہ کی مشابت سے بھرپور حفاظتی اقتماعات کیے گئے تمام سرکل افسران اپنے اپنے علاقے میں سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں گرجہ گھروں کی چھتوں پر معمور اہلکاروں افسران کو ہائی الارٹ رہنے کی ہدایت اس پی کینٹر ویسٹ رفیق دعایہ تقریبات پر آنے والے شرکہ کو سخت چیکنگ کے بعد داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے پارکنگ کو گرجہ گھروں سے دور بنایا گیا ہے سیشی ٹیوٹی کیمرو سے نگرانی کی جاری ہے مشکوک افراد سامان اطراف کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھیں دعایہ تقریبات کے اختتام تک اہلکار اپنی جیوٹی پوائنٹ پر موجود رہیں گے اس پی کینٹر ویسٹ رفیق قصور میاں محمد عثمان پی ایم اے قصور کے اہدداروں کی ہنگامی پریس کانفرنس پی ایم اے قصور کے صدر ڈاکٹر اگری سہمن شیخ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا قصور کی عبادی تقریبا 35 سے 40 لاکھ ہے ہارٹ اٹیک دل کے مریضوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور کئی لوگ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت کی وادی میں جا چکی ہیں اگر ان کا بروقت علاج کیا جائے تو قیمتی جانے بچائی جا سکتی ہیں پی ایم اے قصور کے اہدداروں نے مزید کہا کہ دشکٹ ہسپتال قصور میں انجیو پلاسٹی مشکن کا ہونا بہت ضروری ہے جب سے یہ ہسپتال بنا ہے یہ سی کٹیگری میں آتا ہے اور علاج کی سہولیات کا فکتان ہے جبکہ دوسرے اصلاح میں یہ دوام سہولیات میسر ہیں قصور کی عبادی پریشان ہیں پی ایم اے کے اہدداروں ڈکٹر شفیق احمد شیر ڈکٹر آسم وسیم ڈکٹر خالد ڈکٹر نائن فروق ڈکٹر علی وقاس ڈکٹر عبدالکردوس کوکھر ڈکٹر عزمان طیب نے بھی پریس کانفرنس سے خطاب کیا عوامی سماجی فلاحی سیول سوسائیٹی اپنا فارم ریجسٹرڈ قصور اور پاکستان میڈیکل ایسوسییشن نے وکی علیہ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے نہ زمین پھتی نہ آسمان صفاقیت کی نئی داستان رکھوں تین سالہ معصوم زہرا فاطمہ کو سنگ دل باپ نے گرہ دبا کر قتل کر دیا ہنجروال پولس کو جناہ ہسپتال میں تین سالہ بچے کی ڈنگ کی اطلاع موصول ہوئی ہنجروال پولس نے خالات مچکوک ہونے پر بچی کا پوشٹ مارٹن کروایا بچی کے والد نے پوشٹ مارٹن کروانے سے انکار کیا اور موت کو تبایی رنگ دینے کی کوشش کی پولس کے پوشٹ مارٹن کروانے پر ڈاکٹرز نے بچی کی گلہ دبانے سے موت ہونے کی تصدیح کی پوشٹ مارٹن کے دوران ہی بچی کا والد خورن شہزاد موقع سے فراد ہو گیا اسمی صدر وقار کھڑ لے فوری ملزم کی گرفتاری کے احقامات چاری کیے ایسے چو ہنجر وال جاوید جڈ کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ٹیم نے فوری کا روائے کرتے ہوئے ملزم کو چند گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا ملزم نے بچی کو گلہ دبا کر قتل کرنے کا اعتراف کر لیا ملزم خورن شہزاد کی بیوی تلاف لے کر جا چکی تھی تین سالہ محصوم زہرہ فاطمہ اپنے دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ والد کے پاس رہتی تھی ملزم کے مطابق اس کی سابقہ بیوی نے اسے تانہ دیا تھا کہ زہرہ فاطمہ تمہاری بیٹی نہ ہے ہنجر وال پورس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درش کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ایس پی صدر وکار کھرڈ کی ملزم کی فوری گرفتاری پر ایسے چو ہنجر والوں ٹیم کو شاباش ملزم کو قانونی تقاضی پڑے کٹے ہوئے قرار واقعی سے زادلوائی جائے گی ایس پی صدر وکار کھر